ہاں تم بلکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا ایسا یہ سرور ہے میں نے بھی ہیتے نہیں پھر میرے حوش کس نے ایسا ہی روپ خیالوں میں تھا جیسا میں نے سوچا وہ حسین درد دے تو جسے میں گلے لگا لوں آئیے دوستو بات کرتے ہیں ساٹھ کے دسک کی بولیوڈ عوینیتری مالا سینہ کی ان کا جنم گیارہ نومبر انیس سو چھتیس کو کلکتہ میں ہوا تھا ان کی ماتہ نیپالی تھی اور پیتہ بنگالی تھے ان کا بچپن کا نام آلڈا تھا اس لیے سکول میں سبھی ساتھی انہیں ڈالڈا کہہ کر بلاتے تھے ڈالڈا کہہ کر چڑھانے سے تنگا کر ان کی ماں نے ان کا نام مالا رکھ دیا تھا ان کی روچی بچپن سے ہی گائن اور ابھی نئے میں تھی انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات اول انڈیا ریڈیو کے کلکتہ کے اندر سے گائیکہ کے روپ میں ہی کی تھی اور جلدی ہی بنگالی فلموں میں ابھی نئے کرنا بھی شروع کر دیا تھا بنگالی فلموں میں ٹھیک ٹھاک سپلتا ملی تو پچاس کے دسک کی شروعات میں انڈی فلموں کے ابھی نیتری بننے کا سپنا لے کر یہ ممبئی چلی گئی بولی وڈ میں کام کرنا اور پہچان بنانا ان کے لئے آسان کام نہیں تھا کیونکہ جس میں یہ ممبئی گئی تھی اس میں بولی وڈ میں نرگیس مدوبالہ مینہ کماری بینہ رائے نوٹن جیسے وینیتریان اسٹاپیت ہو چکی تھی اور وجہ انتی مالا وہیدہ رحمان جیسے وینیتریان ان سے دو قدم آگے چل رہی تھی ان سب کے بیچ انیس سو چون میں نے سب سے پہلے فلم بادساہ میں کام کرنے کا موقع ملا یہ فلم فلوپ رہی اکیلی یہی نہیں اس کے بعد تو اور بھی خوب فلمیں فلوپ ہوئی یہ سپلتا کی امید کے ساتھ فلموں میں کام کرتی رہی بولی وڈ کے دگج کہنے لگے کی گوھرخا جیسے چہرے مورے والی یہ لڑکی گلیمر کی اس دنیا میں نہیں چل پائے گی انیس سو ستاون کی فلم پیاسا نے ان کی قسمت بدل کر رکھ دی فلم میں ان کے وینے کی جم کر پرسنسا ہوئی اور انہیں دوسری فلمیں ملنے لگی پیاسا کی سفلتا کے بعد انہوں نے پھر صوبہ ہوگی اجالہ درمپوتر انپڑ آنکھیں گیت گمرا گہرا داغ اور جہاں راج ایسی سپریٹ فلمیں دی انیس سو ساٹھ سے ستر کے مددے بولی وڈ کے لگ بگ سبھی سفل ابھی نیتاؤں کے ساتھ انہوں نے فلمیں کی جن میں زیادہ تر فلمیں سفل رہی فلموں میں ان کی بھومی قائم بھی دمدار ہیں مہیلا درسک ان کو پردے پر دیکھ کر اپنی نیجی جندگی ان سے جوڑنے لگتی تھی اسی لیے ان کو ساماجیک اور پاریوارک فلموں میں کام ملتا رہا میری تم اللہ کی تفضیر تم سوار دو ان کے نیجی جیون کی بات کریں تو 1968 میں انہوں نے نیپالی فلموں کے ابھی نیتا چیدمور پرساد لوانی سے سادھی کی تھی پیار کا جادو ہم پہ چلا کے یالا یالا دن لے گیا ان کو ایک ہی ویکتی سے تین بار سادھی کرنی پڑی تھی سب سے پہلے انہوں نے سادھی کورٹ میں کی تھی دوسری بار ان کے پتہ عیسائی تھے تو چرچ میں کرنی پڑی ان کی ماتہ نیپالی تھی تو ان کو نیپالی طور طریقوں سے بھی سادھی کرنی پڑی تھی بھلے ہی مالا سینہ کتنی بڑی ہے وینیتری کیونہ بن گئی تھی لیکن وہ اپنے پتہ سے میسا ڈرتی تھی گھر میں سادگی سے رہتی تھی رسوئی گھر میں کھانا بناتی تھی چائے ناستہ بناتی تھی مالا سینہ کی عمر پھلال ستیاسی ورس کے آج پاس ہے اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی پرتیوہ سینہ کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتی ہیں پرتیوہ سینہ نے نوے کے دسک میں فلموں میں اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سفل نہیں ہو سکی موسیقی موسیقی موسیقی